ماریا تاہیر ہے کون؟ اپنے چالوے فسا کر 23 جولائی 2010 میں نکاح کر لیا چالواز حسینہ ٹھہری یہاں بھی نہیں اور پڑوس میں موجود عبداللہ عشرف جو نوصر بازی اور دیگر سنگین جرائے میں ملوے سے اس سے سال جولائی 2011 میں شادی کر لی یاد رہے کہ عبداللہ عشرف اس سے پہلے بھی شادی شدہ تھا عبداللہ عشرف لوگوں کو جالی کرنسی کی مشین کا بہانہ بنا کر لوٹتا جبکہ ماریا تاہیر لوگوں کو اپنے حسن و جمال میں فساتی ایسے میں دونوں میاں بھی بھی 30 دورت سمیٹنے میں مصروف ہو گئے یہاں تک کہ ان کی اکاؤنٹ پیسوں سے بھر گئے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے جس میں یہ ہے کہ انیس فیبری کو بیر لاکھ روپے کیش دیپاوزٹ ہوئے پھر تئیس فیبری کو پھر ایک لاکھ تیزہ روپے آپ کی اکاؤنٹ میں آئے پھر ستائیس فیبری کو پھر تین لاکھ بارہ ہزار جو ہیں آپ کی اکاؤنٹ میں تو یہ پیسے کہاں سے آتے تھے جو میرے ہزبن کے بھائی میں آپ کو بطا رہی ہوں کوئی نہیں آتا رہا ہے ٹھیک کہنا تو وہ جنا مجھے لیکن آپ کی جو ایک بھائی تھے جو میں پہلا چلا تھا وہ تو بیمار تھے وہ جو دوبائی میں ہوتے تھے وہ بیماری کے لیے اپنی آئے رکھے نہیں وہ رہ کر آئے ہیں ایک سی ڈیٹھ سال لگا کر آئے ہیں لگا کر آئے ہیں اسے پہلے بین پہ ہوتا رہے ہیں چھیک ہے ایک بھائی جو ہے شب صاحب جو سعودی رب میں ہوتاں کا کیا نام ہے عبدالکری عبدالکری وہ تو آپ کی والدہ اور اپنی وائف ہوتی ہیں وہاں پر گاؤں کے چرید نہیں وہ گاؤں میں ہوتی ہیں گاؤں میں ہوتی ہیں وہ تو وہاں پر ڈریکٹ پیسی بھی بھائتے ہیں نہیں ڈریکٹ پیسی ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے اکاؤنٹ میں بھیجتے ہیں باہر سے بھیجتے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں جب یہاں سے گئے تھے ٹھیک ہے مطلب اچھی خاصی اماؤنٹ جو ہیں وہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کروا جاتے ہیں اچھا اکاؤنٹ میں آپ کے یہ کون سے والے دبائی والے بھائی سب کی سب اچھا تیس تاریخ کو آپ کے اکاؤنٹ میں آٹھ لاکھ روپے جمع ہوئے ہیں یہ کس طریقہ ہے کوئی تسلیف وقت جواب نہیں دے پا رہے یہ دونوں کے آخر اکاؤنٹ میں پیسے آئے کہاں سے یہ تیس مارچ کو آٹھ لاکھ روپے جو ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں ہیں تیس کون سے مینہ کی یہ مارچ کا تیس مارچ آٹ لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں ہے تو آپ اس کو کس طرح جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیسے ڈیپاوزٹ ہوا ہے آٹ لاکھ روپے سر ایک دن میں ہوئے ہیں یہ ایک دن میں پروپر آٹ لاکھ کی چیریٹ ہے یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جنشن ہے آٹ لاکھ روپے اور یہ آپ لوگ کی بی بی سٹیٹمنٹ اور یہ بائی درمی آپ لوگ جو بھڑک یہ ایک اور ہو سکتی ہے ایک منٹ سرا مجھے دی ان سوالات پر آپ ان دونوں میاں بیوی کی گھبراہت دیکھ سکتے ہیں جس طرح کے حالات میں یہ فیملی گزر بسر کر رہی ہے اس میں اتنی بڑی رقم اکاؤنٹ میں آئے اور کچھ پتا نہ ہو یہ ممکن نہیں دونوں میاں بیوی کے جوابات بھی ایک دوسرے سے متضاد ہیں پھر یہ در سے آگے پھر اسے بیری نیکس دے پھر آپ کو جی فرس اپریل کو ایک لاکھ دس دار روپے پھر آپ کے اکاؤنٹ میں جاتے ہیں صاحب آپ کی بات کٹ رہی ہوں یہ جو ہے نا یہ ٹرانزیکشنز بھی میں ہیں ٹو لیک، ون لیک، پھر ٹو لیک مطلب یہ جنا ہارون رشید کی جنا آخر دونوں اپنے اکاؤنٹ میں آنے والی رقم کا ذریعہ کیوں نہیں بتا پا رہے وہ یہ والی نہیں ہے، دیکھیں آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہوں گے تو بھاڑ نہیں ہے ٹھیک ہے کہ اکاؤنٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں تو وہ تو بھاڑ نہیں جا سکتے اگر یہ پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں اتنا فریکوینٹلی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہے تو وہ کوئی تو آپ کو سورس پروپرلی بتاؤ گا کہ عبدالقیوں بھائی نیکس نے دیا آپ نے اپنا کوئی حساب ہتاب تو رکھا ہوگا یا پیسے کتنی ریل پیلے جتنی آرہی ہیں وہ بھاڑ ساتھ میری بات سنائیں ماریا تاہیر اور عبداللہ اشرف کے ساتھ ان کے ساتھ تھی محمد عباس راجہ مقبول محمد عساق اور عبرار بھی شامل ہیں جنہوں نے پاکستان میں بے شمار لوگوں کو لوٹا میرا نام ہے ریحان بہادر میں لاور آئیتہ سکوٹری برتی کے لئے ادھر میرے ساتھ ناصر نام ایک لڑکہ ملے تو اس نے مجھے بتایا کہ 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 میں ادھر کوکنگ کا کام کرتا ہوں صاحب کے ساتھ مجھے بتایا کہ اس نے مجھے نمبر لے لیا جب نمبر لے لیا تو اس نے مہینہ یا بیس دن بعد رہن کیا کہ مجھے مہرپور آجیں اور صاحب آیا ہوا ہے جب میں ادھر مہرپور آیا تو لینے کے لئے راجہ مقبول بھائی نے دوسرا بندہ بے جائے اور ادھر لے گیا مقبول بھائی ادھر کمرے میں تھا اور زبردست قسم کا دکتر بنایا ہوا تھا اس نے مجھے بتایا کہ منیجر تو میرا بھائی ہے لیکن وہ بھی کسی کام سے نکل ہوا ہے اور آپ اپنے ڈاکومنٹس ادھر مجھے دے دوں ڈاکومنٹس اس کو دے دیا والے کہ اور بندوں کا بھی دے دیا میں نے بلا سے دوٹی کا کام یہاں اور پوجیوں کا کام بھی ہو جائے گا تو اس واسطے اس نے مجھ سے نمبر لیا پھر میں چلے گیا گر اس نے پھر بعد میں مجھے رہن کیا کہ آپ آجا پھر آجا پھر آجا ہے تو اس نے بولا میں لینڈ نہیں جائے میں نے بلینڈ کے پاس ہمارے پاس چیزیں کدھ رہے اس نے بولا ارادہ دے تو آدھا باد میں دیں گے ہم نہیں بولا پھر چلو یہ تو کام لگیا پھر بعد میں ہو جائے گی خیر میں نے سو اٹھلاک روپے اسی کلیم دے دیا پھر کرتے 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 آخر کار ہم تھک کہ یہ تو اس نے ہمیں بتایا کہ یہاں اسے کام کرتے ہیں کہ آپ کو اپنا پیسہ بھی مل جائے گا اور ساتھ منافع بھی مل جائے گا لیکن یہ کیوکل والا کام نہیں ہے جاری نوٹ والا کام جو ہے یہ مجھے پتہ نہیں کہ جاری اصلی ہے جنہوں نے اصلی بتا رہا تھا یہ چلیں گے اور آپ کو اپنا پیسے بھی محبس مل جائیں گے اور آپ کو منافع بھی مل جائے گا ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ اپنے پیسے مل جائے بابا کی منافع گول ہی مارو کارتے 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 ہیں کہ اس نے ہمسے اور پیسے مانگے پانج لکھ پانج لکھا پر دیسے مجاورد تو اس کو منافع بھی مجاورد تو اس کو منافع بھی مل جائے گا میں تو سمجھ گیا اس نے جائے گا میں اس کو پک روائے دو ایک بند اور سات بیتا دو لوگ کو پک روائے جائے گا اس نے اسے امن اشتنبیلی تین لگروبی بھی مل جائے گا ایتنا کام تا عربی پتہ چلے کہ ادھر حالات میں پھر وہ ام سے گھوم ہوا تھا یہ دوزار گیا رکھا کام کیس ہے پندر مین اٹھین تا استام میں استام بھی ہمارے ساتھ ہے بس ہر کسی کو اپنا اپنا ہاتھ مل جائے اور باقی اللہ تر ان کو ادھائت کرے کہ یہ کام چھوڑ لیں میں مانسرہ کا رہائشی ہوں ٹھیک ہے تو ان لوگوں نے میرے چاچو سے میرے چاچو کو مطلب اس طرح سے انہوں نے کیا کہ فون کیا ادھر اور ان کو ادھر بھلایا ٹھیک ہے شادی ہی ہمارے بھائی کی ادھر تو ادھر آئے پہلے وہ آئے نوری تھے ٹھیک ہے انہوں نے اس طرح کے لالج دیا پیسوں پیسےوں کا کہ ادھر آپ آؤ ایک مرتبہ پھر ظاہر ہی بات ہے گریب بندہ ہو جائے وہاں سے پیسے کے لیے ادھر آیا تو ان کا تو کام تھا وہ ادھر آئے جیسے آئے تو انہوں نے لالج وغیرہ دے دیا ٹھیک ہے اس طرح کرتے کرتے پیسے لا کے دیتے رہے لا کے دیتے رہے کہیں سے مطلب کسی کا زیور جیسے ہماری چاچی ان کا زیور رکھ دیا بینگ میں کرزے پہ وہ پیسے اٹھا کے ان کو دے دیئے ٹھیک ہے ادھر لے لیا لاتے رہے تقریباً جیسے چھ سات مہینے گزرے اس کے بعد ان لوگوں نے رابطہ ہی ختم کر دیا انہوں نے فون کیا ہمیں ملسرے میں بولا آپ آ جائیں ہمارے بھائی کی شادی ہے آپ کو اڈوانس دیں گے اور پارٹی لے آئیں سونڈ لیں ہمیں در آئے ہیں ان کے پاس تو انہوں نے ہمیں پھر آگے سے بتایا کہ ہم آپ کو بہت پیسہ دیں گے یہ مشین ہے یہ پیسے پنانے یہ کرنے یہ آپ پیسے دیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو بہت پیسہ ملے گا تو میرے ماموں ہیں جو فوت ہو گئے انہوں نے ان کو پیسے لا کے دیتے رہے ہیں سات لاکھ رپیہ دیا تو اس کے بعد انہوں نے جو رابطہ ختم کر دیا ہے اس نو سرباز گروہ نے بھمبر میں مالی رہا سے مستحکم بے شمار لوگوں کو لوٹا میرا بھی و کریں گستی کہ میرا مودھا Cup прекрас محبات مدرتی لگتا ہے ہیں ہم میرا مہر ببات بڑھالкого جز wart咱 تفید زر沒p vegan جو ملتان ہے ہتھ سے پھر آن natürlich ملتان ہے それで اس نے مجھےٰ لوگوں才 میرا لگیں میں نے بھلایا حud نہیں میں نے کہا پ skiesباح گی رہا به انہوں نے ان کو بتا ہے انہوں نے اس کیا بہت پتھاہن سے پیسے لگے اور مرحب لمagensی پر کاریا اس کا مطلب ، فاہی نجھے ہمارا تھیں ٹھیک ہے ہمارا تھے ٹھیک ہمارے تو گفتر ہیں ٹھیک ہماریا کہ آپ کو مجھے پاس آئیے ٹھیک ہمارا ہوں ٹھیک ہمارا تھے ٹھیک ہمارا تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارا تھا ہمارا رہا تھے ٹھیک ہے پانچے چاہilyا ہے .. اس صرف آپ کو معندی چاہائے آپ کے Internaktے ہیں brag frickASON ہوں کہ آج جائے احرم سے self-êtreم کہ یہ واقع اپنے من سے کوئی دید ہے کچھ رہا ہمیں پنینے جائے آپ کے کارے میں اس کی حق سے موجود ک�� statement اس نے ہری رہا ہو گائی وہ کہا کہ ہم نے میرے گئے ہیں کیونک سرات گئے اور کہیں جب سر جہا ہوں گیا؟ وہ کہیں ہمیں نہیں گئے پہنچہ نہیں گیا terrorism ہمارے آپ نے کام کے یا وہی کا اینجا ہی چاہتی ہو گیا اس وقت سوڑت میں پائ 2015 درہ تسٹر دounty اینا لوlease کا انفaborہد کرlardan ہوں سی جو محور کا اfeito فکر محورقت کچھ جینا اس کا ساستی طرف سیگِ اسی جینا پہنچہ شاگہ تو آپ کو اوپنی عزیز خواست کرتا ہے میرے گرچے پک لے اور میں نے سب پیٹ پیٹ شے لگے میرے نے میرہ نے میرہ نے مجھے سے مجھے چیکا بلو ہوں گے اور میں نے خیزہ سے پاکتا ہے کیوں اچھے پس لیگے ٹھیک ہے ہمتے گا ملکے جنہ روپی ہے پیسہ ہے ٹھیک ہے تو اسے لیے گے تو بہتے کنگال ہو جو بہتے ہیں اسے پیٹ کو رکھے گے تو بہتے ہیں اس کیا پاس جانا ان میں ایک حارون رشید بھی ہے جو نیجی کمپنی کا مالک ہے ماریا تاہی نے اسے اپنے جال میں بھسانے کی کوشش کی کھو آپ کہتے ہیں میں بیاںäv میں بات ہوں گا. ہرолетہ میں جھوٹی پڑی ہوں میں ہر بات پڑی ہوں، ہر بار بھوٹی پڑی ہوں ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ آپ کے ساتھ میں برداشت نہیں ہوتا مجھے یہ سچ تھا یہ سچ تھا ٹھیک ہے تو کس کس کو برداشت کروں گی منبجہ اپ کے ساتھ آپ کی ویگم میں برداشت نہیں ہوتی مجھے اپ کے ساتھ کے ساتھ بیگم سٹنا ہوتی آپ سے بچے انہیں دیتا جاتے ہاں آپ UK میں رہے بچے انہیں مجھے کیا بتا Storage. میں ان سے بات کرتی ہوں حق کو کہای سے لگتا ہے۔ لیکن جب میں آپ کو کال کرتی ہوں آپ بچوں سے بات کے لارے ہوتے ہیں بچوں سے در نی ہوتی بچوں سے کسی طرح در نی ہوتی لیکن مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوتا وہ اس لیے کیونکہ میں میں نہیں چاہتی جس انداز میں تھا جسگسل کارمندے مهم جو پیاران قیرہ دے رہے ہوتے ہیں ان کے شعر قدر لکھے ہیں ٹھیک ہے بچے ہیں بچوں بچوں کی براہ بھی نہیں ہے سکتی میں تو میں جنا اس سب تک کری گئی ہوں اس سب تک کہ مجھے جناب کے بچے بھی جناب سمیتھو رہے سمیتھو ہلو ہلو ہاں جی ایک ہے یار کہیں ہوتاو مشروف ہوتاو اور آپ تو بالکل نہیں ہے بہت تجیر بھی ہے بھی ہے بھی ہے رہا آپ کا جب کہا جب یا اس وقت سمجھ آیا کرو کہ کہیں بیزی ہے کوئی بندہ آگیا ہے یا کوئی معاملات ہو گئے ہیں جب کہانی ان کے مدابق نہیں چلی تو انہوں نے حرون رشید پر ریب جیسا گھناؤنا الزام لگا دیا جو کسی طور پر بھی ثابت نہ ہو سکا بھنبر میں تین جوگہ پر تفشیش کرنے سے جمع ثابت نہ ہوا تو انہوں نے تفشیش گورڈ میڈلیس نایاناس پولیس افسر ایس ایس پی راجہ عرفان سلیم کے سپورٹ کر دی جھوٹ تو پھر جھوٹ ہوتا ہے وہاں پر بھی اس نو سرباز گنوک کی بنائی ہوئی خود ساختہ کہانی سچ ثابت نہ ہو سکی اور ایف ای آر خارج کر دی گئی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ادارے ہماری پولیس غرض ہر بندہ ہی جھوٹا ہے اگر سچے ہیں تو صرف یہ میہ بیوی ہر جگہ سے جھوٹا ثابت ہونے پر آج کل یہ عورت اور اس کا گروہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر شرفہ کی پگڑیاں اچھالتے نظر آ رہے ہیں بے شمار ایسی چیزیں ہیں جنہیں ہم چینل کے تقدس کے پیش نظر بیان نہیں کر رہے آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ عورت جس کو معاشرے میں عالی مقام حاصل ہے ان میں چند ماریا جیسی بھی ہیں جو مختلف جرائے میں ملوث ہو کر بلا آخر جیل کی زینت بنتی ہیں